اب اشرف غنی سے کہہ دیا ہے اشرف غنی اب آخری آسوس کی یہ ہے کہ انڈیا سے وہ کہہ رہا ہے کہ فضائی تحفظ ہمیں فرام کریں یعنی بمباری کریں اپنے جہازوں سے تو وہ اگر ان کا دماغ خراب ہے تو صحیح خراب اگر بلکل ہی پاگل ہو گئے ہیں تو جائیں گے وہ تو اپنے شہریوں کو نکال رہے ہیں ان کے تو کونسل خانے بند ہو رہے ہیں نمشکار دوستو ایو نیز میں آپ کا سواگت ہے تو آج آئے میں کورو نیوز کے ساتھ جہاں دوستو آپ اس ویڈے میں دیکھ پاؤں گی افغانستان نے مانگی انڈیا سے ایر سٹائک کرنے کی مدد یعنی کہ افغانستان چاہتا ہے کہ افغانستان کی اوپر انڈیا ایر سٹائک کرے جہاں پہ تالیبان کے اڈے بنے پڑے ہوئے دوستو اس نیوز کے وجہ سے پاکستان میں اتنا بوال مچ گیا ہے کہ پاکستان نے بول رہے ہے کہ افغانستان کا جو پی ام ہے وہ پاگل ہو گیا ہے وہ سرپیرہ ہو گیا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے جس سے تالیبان کا جو گھر مچا ہوا ہے افغانستان میں وہ بند ہو جائے اور جیسی ہی یہاں نیوز پاکستانیوں کو پتا چلی تبی سے پاکستانیوں کو لگ رہا ہے کہ اگر انڈیا افغانستان کا ساتھ دیں گا تو انڈیا تالیبان کا وناش کر دیں گا جس وجہ سے پاکستان میں پورا کورن مچ گیا ہے دوستو تو دوستو یہ ویڈیو آپ لاسک ضرور دیکھے گا یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ڈے پر دھنیواد بڑا شیر کہاں گیا حیرات کا جو اسماعیل خان صاحب جو ہیں نو وہ ان سے بات ہو کہ تالبان سے تاون کی انہوں نے اپیل کر دی ہے ٹھیک ہے جنہوں نے کہا تھا میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا کوئی کہہ رہا ہے حراست میں لے لیا ہے انہیں ہروں سے نہیں جب انہوں نے تاون کی اپیل کر دی ہے تو اس کا ملدہ انڈسٹنگ ہوگی نہیں ایک اچھی پالیسی ہے بجائے اس کے مخالفین کو قتل کرنے اور مارنے کی بجائے تالبان کا رویہ وہ نہیں ہے دیکھئے اگر وہ بڑے پیمانے پر قتل و غارت کر رہے ہوتے جیسے مغربی میڈیا میں کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں تو مہاجرت شروع ہو چکی ہوتی مہاجرت ہوئی ہے تو قابل شہر کی طرف ہوئی ہے پاکستان اور اران کی طرف تو نہیں ہوئی ٹھیک ہے اس لئے یہ صحیح نہیں ہے اچھا اب دو اور جو ہیں دوستم اور عطا محمد نور نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے حمداللہ محیب نے کہا ہے کہ تجوریاں خالی کر دیں اس کے لئے دوستم کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ ایک کیا نام ہے اس کا وہ بھاگ گیا ہے تاجگستان چلا گیا ہے وہ عمراللہ صالح پاکستان کے اطلاع جیسا ہے عمراللہ صالح جیسے وہ بھاگ گیا تاجگستان چلا گیا ہے شکست و ریخت بہت تیزی سے ہو رہی ہے غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشعلے لے کر یہ اس سے آگے یہ تو خیر اس سے بھی آگے چلا گیا غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشعلے لے کر محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسمہ جیسے آسمہ ٹوٹے اقتدار کی لعنت ایک ایسی چیز ہے کہ چھوڑنے نہیں چاہتے عشرف غنی صاحب اس کے باوجود عشرف غنی صاحب رہ نہیں سکتے میرا اندازہ یہ ہے کہ برف باری شروع ہونے سے پہلے وہ صفایہ کر دینا چاہتے ہیں سٹریٹیجی ان کی کامیاب رہی ہے اور امریکی پینک میں بھاگے ہیں اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ زلطہ میں شکست ہوگی پاکستان سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی پسپائی جو ہے وہ گریس فل دکھائی دے عمران خان کہتے ہیں ہارے آپ ہیں ناکامی آپ کی پالیشیوں کو ہی ہے ملبہ پاکستان پہ ملبہ ہم پہ کیوں ڈال رہے ہیں اور یہ بھی کہا آپ بھارت کے حلیف ہیں ٹھیک ہے اسی لیے ظاہر ہے وہ ٹیلی فون نہیں کر رہے آج انہوں نے اچھا بیان دیا ہے کل کہ میں اس کے ٹیلی فون کا منتظر نہیں ہوں جس عمران خان کو میں جانتا ہوں یہ ٹیلی فون وہ نہیں کر رہے اس لیے کہ دباؤ بڑھایا جائے پاکستان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ چین کے ساتھ تعلقات کی سطح کو کم کریں جس عمران خان کو میں جانتا ہوں اس پہ اس کا الٹا اثر ہوگا صحیح ٹھیک ہے اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ دباؤ اس کو قبول کر لے گا اور پاکستان اس پوزیشن میں افغانستان کے بعد جہاں تالبان آ جائیں گے پاکستان پہ انحصار بڑھے گا نو ایکزٹ فرام پاکستان پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا امریکہ ٹھیک ہے اور اس کی علامتیں دو ظاہر ہو چکی ہیں یہ تربیلہ ٹائم میں اور سو کتنے رکھے ہیں انہوں نے ایک بلین ڈالر رکھے ہیں بجٹ میں اور اگر ٹیکٹفولی پلے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ایزے ہول ہم بڑے ناخشت بعض بیانات پہ کہ یہ بیانات اس طرح سے کیوں دیے جا رہے ہیں مثلا اس پہ بڑا ردے مل رہا میرا بھی خیال تھا کہ غلط کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقت سے اگر قبضہ کیا تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا لیکن پاکستان ٹھیک پلے کر رہا ہے ایزے ہول غلطیں بھی ہیں دیکھیں آپ ان سے یہ محلات میں رہنے والے ائر کنڈیشن کمروں میں بسر کرنے والے دن کی روشنی میں بھی پردے گرا کر کام کرنے والے یہ سہولت پسند تیش پسند آرام پسند لوگ بڑی گاڑیوں میں سے ان سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ یہ کوئی مجاہدین کا سرویہ اختیار کریں ان میں کوئی صلاح الدین و یوبی نہیں ہے صلاح الدین و یوبی کہاں کوئی قادی آدم نہیں ہے کوئی عبدرب نشتر بھی نہیں ہے تو لیکن بہرحال ایزے ہول پالیسی ٹھیک ہے سوچ سمجھ کے بنای جا رہی ہے کیا آسا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم متبادل منصوبہ دیں گے امریکی ترقی کا لیکن امریکی اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سی پیک سے لا تعلق ہو جائے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سلو کر دیں ذرا تعلقات کی سطح کم کر دیں چائنے کے سمجھ ٹھیک ہے اور امریکی لا بے بڑی مضبوط ہے ملی آلوڈی ہیں وہ بھی یہی سبق پڑھا رہے ہیں نجم سیٹھی وغیرہ کا تو خیال ذکری کیا ہے اگر وہ یہ نہ کریں تو اپنے آپ سے بے وفائی کریں گے سی پیک کے متبادل بھی تو منصوبہ لے کر آ رہا ہے امریکہ حرون صاحب وہ متبادل منصوبہ کیا تو گنجی نائے کی کیا تو نچے اڑے کی کیا پیسے ہیں کدھر ہاں جی اور دوسرا یہ وہ انڈیا کے تذویراتی حلیف ہے صحیح تذویراتی حلیف کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے جی کہ دونوں مل کے جنگ لڑیں گے کس کے خلاف چین کے خلاف تو پاکستان چین کا تذویراتی حلیف ہے دیکھنا ہمیں تو وصلہ نہیں دے رہے تھا ہم نے چین سے ملا لہا ہم مضبوط پوزیشن میں تو چائنہ کے ساتھ اس سکتوان چاہتے ہیں کوئی چیز جو ہمیں نہیں ملی کبھی تو وہ چین سے الخالت ہے کہ ہم نے کس سے مل کے بنایا تیارہ کس سے مل کے بنایا جب ہم پہ دباؤ آتا ہے تو ہماری مدد کو کون آتا ہے چائنہ کے ساتھ درست درست ٹھیک ہے نا وہ تو پاکستان کا وجود ہی ختم کرنے چاہتے ہیں دوہا مذاکرہ تھا روسا وہاں بھی تو یہ تیارہ ہوا نہیں دیکھنا کسی کو راستہ نہیں مل رہا مثال جرمنی نے یہ کہا ہے کہ اگر شریعت نافذ کریں گے یعنی طالبان آجیں گے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے عجیب بات ہے کسی ملک کے اندر جو قانون ہے اس کے لوگ تیار کریں گے نا چار چیزیں افغان معاشرے میں مسلمہ سمجھی جاتی تھی جب روسی چلے گئے تھے صدارتی نظام چھوٹی فوج شریع قوانین چھوٹی کیا چیز سے ابھی یاد آتی ہے تو یہ اسی طرف جائے گا طالبان جو آگرہ آپ نے وہ تصویریں دیکھیں وہ چلایا دیں تصویریں وہ جو دوست ہم کے محل میں بٹے محل ہے اچھا ای ٹیل یوں کہ کابل کا کوئی محل اتنا بڑا نہیں ہے میں نے کابل کے محلات دیکھیں کابل میں جن لوگوں کی ایک صدی کے لگوک حکومت رہی ناظر شاہ اور اس کو بٹے نصف صدی زائر شاہ کی اس پائے کے محلات نہیں ہیں جو اس نے محل بنایا ہے جو دوستم کا دکھا رہے ہیں دوستم کا دکھا رہے ہیں اور دوستم دعوے تو بڑے کر رہا ہے اس لیے کہ پیسہ کافی اس کو ملا ہے اشرف گنی سے یہی ہے وہ کر رہے ہیں کہ ملیشیا اس کو کھڑا گیا افغان آرمی تو ریت کا ڈھیر ثابت ہوئی ہے دو آرمی چیف بدلی ہے دیکھئے جنرل کینی انہیں سمجھاتے رہے فوج اس طرح نہیں بنتی وہ معاشرہ جو ابھی ذری دور میں داخل نہیں ہوا یہ قبائل کا ایک وفاق ہے نا انڈسٹریل دور جو تین سو دوستو تین سو سال پہلے شروع اس میں تو کیا داخل ہوتا وہ ذری دور میں داخل نہیں ہوا نہرے نہیں ہیں بہت کم نہرے ہیں میں دیکھا وہ عجیب طرح کے اس طرح کی نہرے نہیں ہیں بے ڈپسی ہیں پانی اب یہ جو ڈیم بنایا تھا انڈینز نے وہ اس کا پانی ران جاتا تھا اور ایک ڈیم انہوں نے بنایا تھا پہلے اس میں درائے کابل پر ایک انڈینز اور بنانا چاہتے تھا کہ پاکستان کا پانی روکا جائے ابھی طالبان نے ایک ڈیم پر قبضہ بھی کیا آپ دکھی ہیں وہ قبضہ تو بس ہو